کندر کی ویدھان سبا سیٹ پر ایم ای ایم کے پرتیاسی حافظ محمد وارش صاحب جو ہیں وہ چناہ پرچار میں ڈٹے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں وارش صاحب یہ بتائیے چناہ پرچار کیسا چل رہا ہے آپ کا الحمدللہ بہت اچھا یعنی ہماری سوچ سے بھی یعنی اس سے بھی بہت زیادہ اچھا ہمارا چناہ پرچار چل رہا ہے پچھلی بار آپ کو چودہ ہزار بوٹ ملے تھے کچھ اس بار گیارہ مسلم پرتیاسی ہیں اور بھاچپا کے تھاکر رانویر سنگھ ہے تو کیا لگ رہا ہے کدھر جائے گا مسلم مدداتا آپ جا رہے ہیں لوگوں سے مدداتاوں کا کس طرح کا رخ ہے دیکھئے پہلے جو الیکشن میں ہمیں ملے تھے نا بوٹ چودہ ہزار کس بوٹ ملے تھے تو وہ الیکشن جو تھا اس الیکشن میں ایسی یعنی ہوا چلی تھی کہ بھئی سرکار جو ہے اکلیج جی کی آ رہی ہے تو پھر مسلم بوٹ جو ہے سب اخترفہ ہو گیا تھا اور ہم لوگوں کو جو ہے وہ جو ہے چھو درہ سات سو بوٹ ملے تھے لوگوں نے ہم سے کہا تھا کہ یہ ہے برمک صاحب کیا اب سرکار بدلنی ہے تو اس لیے جو ہے مر آگے کو ہم جو اویسی صاحب کو کہ اویسی صاحب کی محبت ہمارے دل میں ہے مر کچھ مجبوری ہے کہ سرکار یہ مجبوری بن گئی تھی مگر اب یہ چناؤ ہے اس میں نہیں کوئی سرکار بن نہیں نہ کسی کی بگڑ لی لہٰذا یہ الیکشن یعنی اس طرح کی سوچ بھی نہ دی جیسے ایک الیکشن کے محلو پہ آ گیا اس سیٹ پر جیسے بتایا جا رہا ہے کہ لگ بلگ ستر پرتیست مسلم بدداتا ہے لیکن گیارہ پرتیاشی اگر چناؤں میدان میں ہوں گے تو کیا ووٹوں کا بٹوارہ ہوگا دیکھئے اب مسلم یہ جان چکا ہے کہ گیارہ پرتیاشی ہوں میں یہ بیس ہوں ان پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے آج تک مسلمان نے نیچلے لیبل پہ دیکھا کہ یہ ہمارے برادر ہیں اور یہ جو ہے ترک ہیں اور یہ جو ہے انساری ہیں یہ سیفی ہیں اب مسلم جو ہے ایک چیز کو ٹارگیٹ کر رہا وہ اوپر والے لیبل کو ٹارگیٹ کر رہا ہے کہ یہ جو مسلم جو گیارہ بھیجے ہیں یہ بھیجے کس کس نے ہیں کسی نے اکلیس جی نے بھیج دیا اکلیس جی نے بھیج دیا حاج علی زبان صاحب کو چندر شیکر جی نے یعنی چاند بابو کو بھیج دیا بہن کماری مائیوہد نے چھتہ نیتا جی کو بھیج دیا اور اویسی جی نے مجھے بھیجا حافظ وارش کو تو اب مسلم یہ چیز کا ٹارگیٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں اوپر والے لیبل دیکھنا ہے اوپر والا مطلب اویسی صاحب کے نام پر ووٹ مل رہا ہے اویسی صاحب کے نام پر ووٹ مل رہا ہے وہ ہمارا مادل ہے باچپا کے جو پرتیاسی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا پنہ پرمکھ والی ڈائری ہے وہ ہی ڈرائیوگ لیسنس انشنرنس اور بیمے کا کام کرے گی اب کسی پولیس والے میں ہمت نہیں ہوگی ان کے ودایق بننے کے بعد کسی کارے کرتا ہے کی موٹر سائیکل روک لے کس طرح سے دیکھتے اس بہن کو آپ دیکھئے دیکھئے اگر ڈائری سے ہی کام چل جاتا تو پھر الیکشن کی کی ضرورت پڑھ لیتی ہے ڈائری سے ہی سب کام ہو جاتا جو قانون ہے قانون کی طور طریقے سے تو چلنا پڑے گا ڈائری کے پننے سے کوئی ڈلائیوری لیسنس نہیں ہوگا ڈائری کا پننہ پننہ سمجھ یہ ساری سہولتہ اس سے نہیں مل سکتی جو قانون ہے قانون اپنی جگہ اٹل ہے قانون کو ماننا پڑے گا وقتی طور سے چیز ہے طاقت کی دم پر کوئی مان ہے نہیں مان ہے قانون کا بول والا یعنی یہ ہمیشہ رہے گا ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گا سمبیدان پہ ہی یہ دیش چلے گا بینہ سمبیدان کے دیش پر باج پہ پرتیاسی ہیں رامویر سنگھ وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی بار ان کو بیس پچیز زار مسلم ووٹ ملے تھے اس بار بہت زیادہ مسلم مدداتا ان کے ساتھ ہیں اور وہ احتیاس ایک جیت حاصل کریں گے تو کیا لگتا آپ کو انہیں بوٹ ملے تھے اس وقت اس وقت بھی حاجی رزوان صاحب کی مخالفت میں ملے تھے بوٹ انہیں مگر اب جو بوٹ ہے وہ جاگروک ہو گیا نوجوان طبقہ جو ہے نا برکل سچا یہ نوجوان طبقہ جو ہے سب وہ ایسی صاحب کے نام پہ فیدا ہو گیا جو سپا کے پرتیاسی ہیں حاجی محمد رزوان تین بار کی ودایق ہیں رامویر سنگھ ہو گئے بسپا کے پرتیاسی کئی اور پرتیاسی ہیں کس سے آپ کا مقابلہ ہوگا دیکھئے حاجی رزوان صاحب تو برکل ہی وہ تو ان کے حالت خراب ہے وہ تو سائیکل میں برکل ہی پنچر ہو گئے بیکار ہو گئے ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے کسی کے گاؤں میں اگر پہنچنے تو لوگ دروازے دے رہے ہیں ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن ان کا تو معاملہ برکل گڑھول ہو گیا گڑھول ان کا ہی نہیں دو ہزار ستائیس میں آپ دیکھ لیں اکلے جی کا ہی معاملہ ختم ہو جائے گا تو مطلب اویسی صاحب کی پتہ اگلڑا ہی ہے برکل انشاءاللہ ایم آئی ایم کے پرتیاسی ہیں اپنی جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو اس بار کندر کی ویدان صبح چناؤ ہے اس میں اویسی جی کے نام پر ان کو ووٹ ملے گا اور ان کو لگتا ہے کہ اس بار وہ بڑی جیت حاصل کریں گے بیدور رحمان ایم نیوز نیٹورک مرد واد اے بی پی گنگا خبر آپ کی زواب کی